کہتے ہیں جن کو ہدایت نہیں سمجھاتی ان کو حالات و واقعات سمجھا دیتے ہیں کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اس کے بعد ایک علامیہ جاری کیا گیا دو دن پر محیط یہ اجلاس اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کا اس وقت بنیادی مسئلہ سب سے بڑا چیلنج جس سے پاکستان کی خودمختاری متاثر ہو سکتی ہے وہ معاشی چیلنج ہے اس کے بعد اس کے اندر سلاب زدگان کی بھی بات کی گئی دہشتگردے کی بھی بات کی گئی لیکن جو کور چیلنج ہے وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھہرائے گیا اب میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ جن کو ہدایت نہیں سمجھاتی ان کو حالات و واقعات سمجھاتے ہیں یہ بات ہم تسلسل سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر سیاسی تجربہ گاہ کو بند نہیں کیا گیا تو آپ کے پاس پولیسی کا تسلسل نہیں آئے گا اور جب آپ سیاسی تجربہ گاہ کو بند نہیں کرتے تو پھر سیاست بگڑ جاتی ہے ایک نسل بیٹ جاتی ہے قربان کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی حالات تبدیل نہیں ہوتے ان غلطیوں کا مداوہ نہیں ہوتا جو ہم سیاست کو بگاڑنے میں کرتے ہیں اب غلطیاں کیا ہوئی ہیں پاکستان کے اندر بڑے واضح انداز سے سامنے آ گیا ہے شواہد سامنے آ گیا ہے اب تو اداروں نے یہ تحقیق کر کے ثابت بھی کر دیا ہے کہ امران خان کے نیچے جو نظام قائم کیا گیا تھا اس نظام کا مقصد یہ تھا کہ آدھا تیتر ہو آدھا بٹیر ہو بٹیر پنڈی کے اندر ہو اور تیتر پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر ہو اور دونوں مل کر جنگل کے اندر روشنی پھیلائیں اور اپنی موسیقی سے بھری ہوئی آواز سے لوگوں کو جگائیں اور ملک کے اندر ایک انقلاب برپا ہو ہوا کچھ بھی نہیں الٹا جو نظام تھا وہ بھی تباہ ہو گیا اب تیتر اور بٹیر ایک دوسرے ایک سال لڑ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کتنے نازک دور سے گزر رہا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کے نیچے جو ہائیبریڈ سسٹم کام کر رہا تھا وہ ایک تباہ کن تجربہ تھا صرف سیاست کے لیے نہیں ملک کی معیشت کے لیے کوئی بھی شخص جو پاکستان کی سیاست و معیشت پر نظر رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد جو نظام سامنے لائے گیا اس سے پہلے پاکستان کی معیشت آسمان سے باتیں کر رہی تھی لیکن جن بترین حالات سے ہم اس وقت دوچار ہیں وہ پاکستان کی اس وقت کے معاشی مسائل سے بہت دور کی بات لگتی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم انگیج کرتے تو ہمارے پاس ریزرز موجود تھے ہمارے پاس ایکسپورٹس کے مارجنز موجود تھے ہم امپورٹس کو کم کر سکتے تھے ہم لوگوں کے اعتماد سے انویسمنٹ کو بڑھا سکتے تھے ہم نجکاری کر سکتے تھے ہم دنیا کے ساتھ انگیج کر سکتے تھے روپے کے اوپر دباؤ نہیں تھا بیسیوں ایسے آپ انڈیکیٹرز استعمال کر سکتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کی صحت مندی کی علامت قرار دیے جاتے تھے آج ان میں سے ایک بھی انڈیکیٹر آپ کو سلامت نظر نہیں آتا کیوں؟ کیونکہ ہم نے دوزار اٹھارہ میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر سیاست اپنی مرضی سے چلانی ہے اپنی مرضی سے حکومت لے کے آنی ہے اپنی مرضی سے ہم پاکستان کو فکس کر دیں گے اور یہ جو ذہن کے اندر خناز سمایا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو بیٹھ کے فکس کر سکتے ہیں یہ پاکستان کی تمام تاریخ پر محید ہیں ایوب خان کا خیال یہ تھا کہ وہ پاکستان کو فکس کر سکتا ہے نیا آئین لا سکتا ہے جس کا نتیجہ ہمیں انیس سو اکتر کی صورت میں بھگتنا پڑھا زیاء الحق کے ذہن میں خناز سمایا ہوا تھا کہ پاکستان کو ایک نئی اسلامی تشریح کے ذریعے چلا سکتا ہے اور اکٹھا کر سکتا ہے اور جذبہ حبل وطنی جو اسلام کے اندر دوبا ہوا اسے سرشار کر سکتا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے جنرل پریز مشرف کے دور کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان چاہے زیاء الحق کا پاکستان بنانے کی کوشش کی جائے یا مشرف کا وہ پاکستان بنانے کی کوشش کی جائے جس کا آغاز بغل میں دو کتوں کو دبا کر ایک تصویر کے ساتھ ہوا تھا اگر آپ سیاست کے اندر انٹرفیر کرتے رہیں گے تو نتائج بھیانک ہی نکلیں گے بدکسنتی سے بعد میں آنے والے چھ سات سالوں کے علاوہ پاکستان میں ان تجربات سے کچھ نہیں سیکھا گیا اور آج نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر آپ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے چاہے وہ الیکشن کی ریفارم کا معاملہ ہو چاہے وہ گوڈ گورننس کا معاملہ ہو چاہے وہ تائناتیوں کا معاملہ ہو ایکنومک ایجنڈے کی اوپر اکٹھا ہونا تو دور کی بات ہے اور کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ اکیلے پاکستان کو اس بھور میں سے نکال سکے اسٹابلشمنٹ کی اوپر اگر ایک جماعت کا ٹرسٹ ہے تو دوسری جماعت کا ٹرسٹ نہیں ہے دو جماعتیں اگر ایک دوسرے کو پر ٹرسٹ کرتی ہیں تو تیسری جماعت ان پر ٹرسٹ نہیں کرتی اتحادیوں کے دل کے اندر خوف سمایا ہوا ہے لوگ وقت گزارنے کے لیے آلائنسز کرتے ہیں دوستیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہی وقت گزرتا ہے اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں یہ ایک ایسے انتشار کی تصویر بنتا ہے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے جس کے اندر آپ معاشی بہران پر قابو نہیں پاسکتے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامیہ کے اندر جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ ہم جیسے تجزیہ نگار مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں آج بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی سیاست کو سیدھا کیے بغیر سیدھا کر لیں گے تو وہ غلطی پر ہے کوئی بھی معاشی جزیرہ آپ ایک بپھرے ہوئے سیاسی سمندر کے درمیان کھڑا نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر اگر معاشی استحقام آنا ہے تو سب سے پہلے ایک نیا سیاسی کانٹریک انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت آپ کو کرنا ہوگا یہ کمیٹمنٹس آپ کو کرنی ہوں گی کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ایک اس کا کچھ نہ کچھ اعتصاب ہونا چاہیے دو اس قسم کی غلطیاں مستقبل میں نہیں دہرانی چاہیے تین اس کے بعد پاکستان کے اگلے پچیس سال کے معاشی اور سیاسی اہداف آپ کو اکٹھے تہہ کرنا ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت اگر یہ نہیں کیا گیا تو اس قسم کے آپ درجنوں نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس کر لیں نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا لیکن اگر آپ نے جو ہارڈ کور کام ہے وہ نہیں کیا سخت فیصلے نہیں کیے سیاست کے جو بگڑے ہوئے طور ہیں ان کو آپ نے اپنے غلطیوں کے مداوے کے طور پر سیدھا نہیں کیا اور جو فساد برپا کروایا گیا ہے یا غلطی سے یا آن انٹینشلی یا ذاتی ایجنڈوں کی وجہ سے اس کو اگر آپ نے گردن سے نہیں ناپا اور زمین کے اوپر رکھ کر اس کو آپ نے تحس نحس نہیں کیا تو یہ وبال نہیں جائے گا معاشی عدم ایستحکام نتیجہ ہے سیاسی تجربوں کا آپ نے اگر تجربے بند نہیں کیے تو معیشت کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ قومی سلامتی کی کمیٹی جو ہائیسٹ فورم ہے پولیسی میکن کی اس کے اوپر آپ بیٹے ہیں بہت اچھی بات ہے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں بہت پہلے بیٹھنا چاہیے تھا مسلسل بیٹھنا چاہیے تھا لیکن جو نتائج نکالنے ہیں اس فورم سے ان کو بھی باعثر ہونا چاہیے موثر ہونا چاہیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا صرف مقصود نہیں ہے جو اہم کام ہے اس لحاظ سے کہ لوگوں کو ری ایشورنس فیل ہوتی ہے کہ یہاں پر ہائیسٹ باڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے لیکن اگر اس کے نتیجے میں محض ڈیکلیریشنز آئیں اور آمال تبدیل نہیں ہو تو یہ اجلاس پھسپسے ثابت ہوں گے اجلاس بلانا اہم ہے لیکن اجلاس کے نتائج امپلیمنٹ کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ اصولی فیصلہ نہ کر لیا گیا ہو کہ سیاست کے اندر انٹرفیرنس کے جو نتائج دوہزار اٹھارہ کے بعد نکلے ہیں ان کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے اور آنے والے دنوں میں نئے پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے جس کے اندر سیاسی استحکام بھی ہو اور معاشی طور پر اہداف اگلے پچی سال کے تیہ بھی ہو